بھیڑیوں کا جھنڈ آج ایک ایسے سکار کی تلاس میں ہے جس کی کسی کو امید نہیں ہے بھیڑیوں کا جھنڈ دھیرے دھیرے اس کموڈو ڈریگن کے علاقے میں آگے بڑھتا ہے اس تناؤ کو آپ جنگل کی خاموسی میں محسوس کر سکتے ہو دونوں ہی جانور بہت بہنگر سکاری جانور ہے مجھا تو تب آئے گا جب یہ دونوں جانور آمنے سامنے ہوں گے جب ان میں سے ایک جانور دوسرے جانور کو دھول چٹائے گا تو وہ نظارات دیکھنے لائک ہوگا ان دونوں جانوروں میں سے کون سا جانور کس جانور کو موت کے گھاٹ اتارے گا وہ نظارات دیکھنے لائک ہوگا تو دوستو بنے رہیے اینیوال ٹی وی ہندی کے ساتھ اور ویڈیو کا مجھا لیجئے کسی بھیڑیے اور کموڈو ڈریگن کے بیچ لڑائی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے یہ بہتی ریر معاملہ ہے اور یہ اتنا ریر ہے کہ اس لڑائی کے ہونے کے چانسز 0.0000001 ہے اور وہ لڑائی بھی تب سمبھو ہے اگر کوئی بھیڑی یا گلتی سے ان کموڈو ڈریگن کے علاقے میں چلا جاتا ہے اب یہ لڑائی اتنی زیادہ ریر کیوں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ان دونوں جانوروں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جاننی پڑے گی جو سائد آپ نہیں جانتے چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کموڈو ڈریگن کی جسے جانور کو آپ دیکھ رہے ہو یہ کموڈو ڈریگن ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہے اور کموڈو ڈریگن اپنے علاقے کا سب سے خطرناک جانور ہے خطرناک سے مطلب اتنا خطرناک کی اس کے برابر اس کے علاقے میں کوئی بھی خطرناک جانور نہیں ہے اس کے علاقے میں پائے جانے والے جتنے بھی جانور ہے وہ سب اس سے ڈر کر دور رہتے ہیں یہ اچانک سے حملہ کرتے ہیں اور ان کا حملہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کموڈو ڈریگن جو ہے وہ گھات لگا کر سکار کرتا ہے کموڈو ڈریگن دھیرے دھیرے اپنے سکار کے قریب پہنچتا ہے اور سکار کو ایک بار کاٹ لیتا ہے اگر سکار زیادہ چھوٹا ہے تو وہ اسے وہیں پر دبوچ کر کھا جاتا ہے اگر وہ بڑا ہے تو اسے جانے دیتا ہے کموڈو ڈریگن کی جہری لیلار کی وجہ سے کاٹے گئے جانور کی دھیرے دھیرے طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ کچھ گھنٹوں بعد جمین پر دھارہ سائے ہو جاتا ہے پھر کموڈو ڈریگن اپنی جیب کا استعمال کر کے آسپاس کے واتاورن کی ہوا کو چک کر اس جانور کی گند کو پہچان کر اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس ادمرے سے جانور کا بڑے آرام سے لپت اٹھاتا ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم بات بھیڑیوں کی کریں تو گری بھیڑیے دنیا کے سب سے بڑے بھیڑیے ہوتے ہیں ان کے بھیانکپن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ اپنے علاقے کے سب سے خطرناک سکاری جانور پولر بیر سے بھی بھیڑنے کی طاقت رکھتے ہیں پولر بیر ورسیز گری بھولف کا ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کے ویڈیو کا لنک آپ کو انڈ سکرن پر مل جائے گا گری بھیڑیے سکاری جانور ہوتے ہیں ان کی نہ تھکنے والی طاقت ان کی تیج ربطار تیج نکلے دانت اور پنجے گری بھیڑیے کو ایک بہتی خطرناک اور طاقتور سکاری جانور بناتے ہیں اب اگر بات کرے ان دونوں جانوروں کے آکار کی تو کموڈو ڈریگن کی اونچائی دو فٹ اور لمبائی دس فٹ تک ہوتی ہے اور کسی کموڈو ڈریگن کا وزن نبک کلو تک ہوتا ہے وہیں کسی گری بھیڑیے کی اونچائی تین فٹ اور لمبائی سات فٹ تک ہوتی ہے یہ جیدہ لمبائی ان کی پونچ کی وجہ سے ہے اور ان کا وزن لگ بگ 65 کلو تک ہوتا ہے 400 PSI کے بائیٹ فورس سے یہ کار سکتے ہیں اور لگ بگ اتنا ہی بائیٹ فورس کسی کموڈو ڈریگن کا ہوتا ہے جیسا کی میں نے بتایا کموڈو ڈریگن اپنے علاقے کا سب سے خطرناک سکاری جانور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے علاقے میں پائے جانے والے لگ بگ ہر جانور کا سکار کر سکتا ہے اس میں ایک بڑے بھینسے سے لے کر ایک چھوٹی مچھلی تک بھی سامل ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتے بندر جنگلی سور اور ہیرن جیسے جانور تو ان کے لیے سب سے آسان سکار ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف گری بھیڑیے کی اگر ہم بات کرے تو وہ جھنڈ میں سکار کرتے ہیں اور ان کا ایک جھنڈ مل کر ایک چھوٹے کھرگوز سے لے کر بڑے بائیسن کا بھی سکار کر سکتے ہیں اگر ان دونوں جانوروں کے لڑنے کی بات کرے یا پھر ان دونوں جانوروں کے آمنے سامنے ہونے کی بات کرے تو جیسا کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ بہت ہی کم چانسے سے کہ یہ دونوں جانور آمنے سامنے ہو اس کے پیچھے ایک بڑا ہی سادھارن سا کارن ہے جن دونوں جانوروں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دونوں جانور الگ الگ علاقے میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ گریو ہیڈیے کی کوئی سی بھی پرزا تھی ان کموڈو ڈریگن کے آسپاس بھی نہیں پائے جاتی ہاں یہ بات الگ ہے کہ گریو ہیڈیے کے رشتہ دار جو یہ کتے ہوتے ہیں یہ ان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں کموڈو ڈریگن جو ہے وہ انڈونیسیا کے کموڈو اور اس کے آسپاس کے آئیلینڈ پر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کموڈو ڈریگن دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتا اور گریو ہیڈیے جو ہے وہ پرتوی کے اتری گولارد کی طرف زیادہ پائے جاتے ہیں مطلب ان کی سنکھیا انڈیا تک لیمیٹیڈ ہے اس کے بعد میں کسی بھی ساؤت اسٹ ایسیا کے دیس میں گریو ہیڈیے کی کوئی سی بھی پرجاتی نہیں رہتی اس سادارن سے کارن کی وجہ سے یہ دونوں جانور کبھی آمنے سامنے نہیں ہوتے لیکن کتوں سے کموڈو ڈریگن کا سامنا ہوتا رہتا ہے اب کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی کہاں گریو ہیڈیا اور کہاں یہ کتا ہاں جانتا ہوں ان دونوں جانوروں میں دن رات کا انتر ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ کتے جو ہے وہ بھیڈیو کے رشتہ دار ہے کئی ہزاروں سال پہلے لگ بگ پچیس ہزار سال پہلے گریو بھیڈیو سے یہ کتے وکسیت ہوئے اب یہ کیسے ہوا اس کا ایک سفریٹ ویڈیو میں نے بہت سمیں پہلے اپلوڈ کیا تھا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہ دو ویڈیو ہے اور دونوں کی دونوں ہی کتوں کی یا پھر ویڈیو کی ساری پرجاتیوں کے بارے میں ہیں انٹرنیٹ پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہے جن میں کتے کموڈو ڈریگن اور کموڈو ڈریگن کے چھوٹے رشتہ دار مونیٹر لیزرڈ سے لڑتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں سب سے پہلی بات تو ان چھپکلیوں میں کموڈو ڈریگن کی لار ہی جہریلی ہوتی ہے اور یہ جہریلی لار تب ہی اثر کرتی ہے جب یہ کموڈو ڈریگن کسی دوسرے جانور کو کارک لیتا ہے لیکن کتے جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ فرتیلے اور وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجینٹ ہوتے ہیں کموڈو ڈریگن جو ہے وہ زیادہ فرتیلہ نہیں ہوتا اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کموڈو ڈریگن دنیا کے سب سے بے اکوب جانوروں میں گینے جاتے ہیں ایک پوری طرح سے جوان کتہ کموڈو ڈریگن کو پریسان کر کے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے اور رہی بات بھیڈیو کی تو ویسے تو وہ جھنڈ میں رہتے ہیں لیکن اگر کسی اکیلے گری بھیڈیے کا سامنا کموڈو ڈریگن سے ہوتا ہے تو ایسے معاملے میں کموڈو ڈریگن گری بھیڈیے کو ہلکے میں لینے کی بھول کر بیٹھے گا اور آپ ویسواس نہیں کروگے کموڈو ڈریگن گری بھیڈیے کے لیے ایک آسان سکار ہوگا حالانکہ میں جانتا ہوں کموڈو ڈریگن بہت خطرناک سکاری جانور ہے لیکن وہ خطرناک ہوگا ان بندروں اور بکریوں کے لیے نہ کی ایسے سکاری جانور کے لیے جو اپنے چالاکپن اور طاقت کا استعمال کر کے بڑے بڑے جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اسی لیے اس لڑائی کا وینر گری بھیڈیا ہوگا گری بھیڈیا جتنا خوبصورت اور سانت سبھاؤ کا جانور دکھتا ہے ویسا وہ ہے نہیں گری بھیڈیا دنیا کے سب سے خطرناک سب سے بہینک جانوروں میں گنے جاتے ہیں اور اپنے علاقے کے اپیکس پرڈیٹر بھی ہوتے ہیں گری بھیڈیا کو میں نے دوسرے خطرناک شکاری جانوروں سے کمپیر کیا ہے جن میں سائیبیرین ٹائگر، افریقہ کے جنگلی کتے لکڑ بگگے اور پولر بیر سامل ہے اگر آپ کو ان جانوروں کو گری بھیڈیا کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھنا ہے تو چینل پر جا کر آپ ان ویڈیوز کا آنند اٹھا سکتے ہو اور ان جانوروں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہو تھینک یو